السلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبی دیوورز کا استقبال کرتا ہوں سچی حکایات دوریہ الاسلامک سٹوریز آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطلقہ ایک حکایت سنانے جا رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ان کے قصتوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لئے القرآن الكریم سورہ یوسف آہت نمبر 111 آج کی حکایت کا عنوان ہے ناکام قاتل یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن تھے ایک روز یہودیوں کے گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فہش باتیں بکی اور یوں کہا کہ تم جادوگر ہو تمہاری ماں بھی جادوگر نہیں ہے تم بدکار ہو تمہاری ماں بھی بدکارہ ہے ماظ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا بڑا رنج ہوا آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی کہ اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں اور یہ لوگ مجھے اور میری والدہ صاحبہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا الہی ان کو اپنے عذاب کا مزہ چھنکھا دے چنانچہ آپ کی دعا قبول و مقبول ہوئی اور وہ یہودی عذاب میں مبتلا ہو کر بندر اور خنزیر بن گئے یہودیوں کے امیر نے جب یہ قصہ سنا تو وہ ڈارا کہ کہیں عیسیٰ ہم سب کو ایسا نہ کر ڈالیں اس ڈر سے اس نے سارا تمام یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کسی صورت سے عیسیٰ کو قتل کر ڈالو خودہ جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو مطلع کر دیا کہ یہودی آپ کو قتل کرنے آئیں گے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا چنانچہ ایک روز یہودیوں نے اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے گہرہ بندی کر لی سب سے پہلے ایک آدمی کو اندر بھیجا تاکہ وہ پتا کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں ہیں یا نہیں جب وہ آدمی اندر گیا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھوڑی دیر بعد جب یہودی اندر گزے دو تو انہوں نے اپنے آدمی کو ہی عیسیٰ سمجھ کر قتل کر ڈالا اور ان کو سولی دے دی سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا اس کے بعد وہ خود ہی سوچنے لگے کہ ہمارا آدمی جو اندر آیا تھا وہ کہاں گیا اگر یہ مقتول عیسیٰ ہیں تو وہ کہاں گیا اور اگر یہی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے اپنے گمان میں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا مگر ایسا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے اپنی ہی آدمی کو قتل کر ڈالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور جو لوگ ان کو قتل ہو جانے یا مر جانے کے قائل ہیں محض وہ دھوکے میں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس ضرور آئیں گے اور پھر یہاں پر مذہب اسلام کی سلطنت ہوگی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ